نون لیگ کا الیاس چلیوٹی انہوں نے کہا جی مجھے دس کروڑ پی کی آفر ہوئی کون ہے پیٹی آئی میں جو دس کروڑ آفر کر سکتا ہے اگر تو پیسے بے کے حکومت بچانی ہوتی نا تو امران خان صاحب کے پاس حکومت میں تھے وہ حکومت اپنی بھی بچا لیتے ہیں اس جا سکتے اندر پیسے کا جو رواحہ جا ہے اس کی تو ہم آگے سے نفی کر رہے ہیں اگر پیسے کمانے کی بات ہوتی تو صداگر آیا ہوگا ہے ادھر آکے بیٹھا ہوگا ہے امریکہ کو ڈالر لے کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ادھر بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوگا ہے اس کے پاس بڑے پیسے ہیں اس کا نشہ پیسے ہے اس کی ہر چیز پیسے ہے اس کا گمنڈ پیسے ہے اس کی گردن میں اتفاق فانڈری کا سریعہ ہے وہ بھی پیسے ہے جو رکدے اسمبلی ہے نون لیگ کا الیاس چنیوٹی انہوں نے کہا جی مجھے دس کروڑ پی کی آفر ہوئی جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے اور میں ابھی شہباز گل صاحب کا ٹویٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ جب بھی گئے ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے تو چائے ملتی تھی آخری دفعہ جب ملاقات ہوئے تو ساتھ میں بسکٹ بھی تھے بڑے اچھے تو وہاں پر ایک بڑی اس بات پر کہکا لگا اور کچھ صافیوں نے کہا کہ خان صاحب تبدیلی آگئی ہے واقعی یہ تو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی مل رہے ہیں تو یہ دس کروڑ روپے کی بات کہاں سے آگئی کون ہے پی ٹی آئی میں جو دس کروڑ آفر کر سکتا ہے کوئی آپ کو پتہ ہے ایسے کسی بندے کا دیکھیں سمیح کوئی گزارش یہ ہے کہ اگر تو پیسے دے کے حکومت بچانی ہوتی نا تو عمران خان صاحب کے پاس حکومت میں تھے وہ حکومت اپنی بھی بچا لیتے اور سارے معاملات ہم کر لیتے ہیں لیکن ہم نے پیسے کی سیاست اور سیاست کے اندر پیسے کا جو رواج ہے اس کی تو ہم آگے سے نفی کر رہے ہیں اگر پیسے کمانے کی بات ہوتی تو صداگر آیا ہوگا ہے ادھر آ کے بیٹھا ہوگا ہے امریکہ کے ڈالر لے کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ادھر بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوگا ہے اس کے پاس بڑے پیسے ہیں اس کا نشہ پیسہ ہے اس کی ہر چیز پیسہ ہے اس کا گمنڈ پیسہ ہے اس کی گردن میں اتفاق فانڈری کا سریعہ ہے وہ بھی پیسہ ہے یعنی کہ پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے تو ادھر بھی بڑے ہیں وہی پیسے اگر یہ میر بانی کر کے ادھر ایمپیز پہ خرج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی کے جا کے نالے صاف کروائیں وہ کراچی وہاں میں لوگ دوب دوب کے مر رہے ہیں کراچی کے نالے صاف کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہاں پر نقصان ہو رہا ہے کل رات بھی میں خبر دیکھ رہا تھا ایک بندے کی موٹسیکل بچوں کے ساتھ گرا ہے اس کا بچہ آج تک نہیں ملا تو انہیں شرم نہیں ہتی انہیں نیند کیسے آ جاتی ہے مجھو تو یہ نہیں پتا